علماء کرام جو ہاں ساتھ موجود ہیں مفتی عمران نقشبندی صاحب آپ گیریکٹر ہیں سیرت ریسرچ پروجیکٹ کے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر محموب الحسن صاحب سیسن پروفیسر ہیں انیورسٹی اف کراچی میں اسلامی افکار و تعلیمات ان کا موضوع اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علی وقار قادری صاحب زمین ہمیں ملی ہمیں اسی سیارے کا زندگی یہی ہے اور ایک امانت کے طور پر ملی سوہ جس کو ہم نیچر کہتے ہیں مدر ارت کہتے ہیں دھرتی ماں کہتے ہیں اس کے ہم پر کیا فرائل ہمارے کے ہیں اور کیا حقوق ہیں اس کے جو ہمیں ہر انسان کو اور بالخصوص مسلمان کو ادا کرنے ہیں مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بات دیکھیں نور صاحب آپ نے اس کے لئے دھرتی ماں کے لازل استعمال کیا ہے ماں جو ہوتی ہے یہ ام سے ہے عربی کے اندر اور اس کے اندر ایک معنی وحدت کے پائے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو دھرتی ماں ہوتی ہے اس کے اندر ایک وحدت ہوتی ہے وہ لوگوں کو جوڑ کے رکھنے والی جگہ ہوتی ہے اب اس کے حقوق کیا ہیں اس کے حقوق اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی والدہ اپنی ماں اس کی خدمت کو ہر چیز کے اوپر فوقیت اور ترجیح دے رہے ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی احادیث طیبہ میں ہمیں یہ روشنی ملتی ہے کہ ماں کے قدموں تل جنت ہے یعنی اس کی خدمت کیے جاؤ گے تو تم اللہ کے قرب اللہ کی محبت کو حاصل کیے جاؤ گے اسی طریقے سے وہ زمین جس کے اوپر اللہ رب العزت نے آپ کو مسکنت عطا فرمائیے آپ رہتے ہیں اور آپ نے اس کو مسخر کیا ہے اللہ کے فضل سے تو اب اس دھرتی کا حق یہ ہے کہ اس کو بنجر اور بیابان نہیں چھوڑنا چاہیے بنجر اور بیابان نہیں چھوڑنا چاہیے نبی علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا مستد امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی زمین کے اوپر ایک درخ لگاتا ہے اور پھر اس کی آبیاری اس انداز میں کرتا ہے کہ وہ درخ بڑھ کر جوان ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں درخ جوان ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کے لئے ایک درخ کو لگا دیا تھا ہے پھر دوسری حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی زمین کو سرسبز و شاداب کرتا ہے آباد کرتا ہے پھل لگاتا ہے اس کے اندر درختوں کو لگاتا ہے سبزہ پیدا کرتا ہے اب اس سبزے سے اگر کوئی چڑیا چگلے تو اس چگنے کی وجہ سے یہ عمل اس کے لئے صدقے کے اندر لکھا جاتا ہے کوئی اس میں سے کھا لے اس کا کھانا اس مومن کے لئے صدقہ لکھا جاتا ہے اگر کوئی اس کے سائے میں بیٹھ جائے یہ سائے میں بیٹھنا اس کے لئے صدقہ لکھا جاتا ہے اور فقہانے یہاں تک لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس عمل سے سختی سے بنا فرمایا کہ کوئی سائے دار درخت ہو تو اس کے نیچے بولو براز نہ کرو کیونکہ اللہ کی مخلوق وہاں کر بیٹھتی ہے اس سے نفع اٹھاتی ہے اور نفع اٹھانے کی وجہ سے اللہ درخت لگانے والے کو عجر و سواب عطا فرماتے ہیں پتہ کیا لگا خلاص کلام یہ ہے کہ اس زمین کو بنجڑ نہیں چھوڑنا ہے اس کو آباد کرنا ہے اور سرسبز اور شاداب رکھنا ہے اس انداز کے اندر کہ یہ لوگوں کے لئے نفع بخش ہو اس سے جب لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو یہ چیز ہمارے لئے دنیا میں بھی نفع بخش ہوگی روز محشر بھی ہمارے فائدہ دینے والے سبحان اللہ دارک صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سب سے تقریم کے لائک اور انتہائی احترام کے لائک تو ہمارے باغبان اور مالی ہیں کتنی دعائیں وہ سمیٹ رہے ہیں اور ان کے نام کے کتنے درخت جنت میں لگ رہے ہیں ان کے کیا فرمائیں گا دیکھیں بڑی خوبصورت بات فرمائی مفتی صاحب نے بھی بنیادی طور پر تو دیکھیں جو بات ہمیں سمجھنے کی ہے اور جو اس کو ہم اکثر نظر انداز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ مخلوق پیدا کی ہے یہ مخلوق ہے تو یہ جو درخت ہیں پرندے ہیں جانور ہیں یہ تمام کے تمام مخلوق ہیں جس طرح ہم اپنے حقوق کی آواز ہر فرم پہ بلند کرتے ہیں ان کے پاس زبان نہیں لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان کو زبان دی ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک حدیث مبارکہ ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شکاری کسی چڑیا کو بلا کسی مقصد کے شکار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اسے جواب دینا پڑے گا یعنی یہ جو احساس جواب دہی ہے یہ مسلمانوں میں ہونی چاہیے دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ یہ جو مالی ہیں یہ بنیادی طور پر آبیاری کرتے ہیں درختوں کی لیکن اگر نیت اچھی ہو نیت یہ ہو کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور میری یہ ذمہ داری ہے ایک تو میرا یہ کام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان یعنی جانداروں کی خدمت کروں ان کی آبیاری کروں ان کی نشونما کروں اور اس کا فائدہ صرف مجھے نہیں ہوگا بلکہ پوری بنی نوے انسان کو ہوگا نہ صرف پوری بنی نوے انسان کو ہوگا بلکہ پوری کائنات کو ہوگا تو پھر اس کا ثواب کئی درجہ بڑھ جائے گا اور اللہ رب العزت کی خوشنود بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا علی بکار قاضی صاحب ہم تو ٹیمپرنگ کر رہے ہیں نیچر کے ساتھ قدرت کے ساتھ کھلواڑ اور کھیل کر رہے ہیں اور بیماریوں کی شکل میں آوارز کی شکل میں آفات کی شکل میں سیلاب کی شکل میں گلیشیرز کے پگلنے کی شکل میں جسے ہم کلائمیٹک چینج کہہ رہے ہیں وہ سب ہو رہے ہیں تو ویک اپ کال کیا ہے اب کتنی جلدی جاگنا ضروری آپ کے خیال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی جلدی جاگ جائیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معاشرے کے اندر کچھ کام ایسے کام آپ نے دس کام گنوائے ہونے شروع ہو جائیں تو پھر معاشرے کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا اس میں سے آپ نے ایک بات فرمایا جو میں ارز کرتا ہوں وہ فرمایا کہ جب معاشرے کے اندر بے یعنی اس طرح عام ہو جائے کہ اس سے متعلق جو فطرت سلیمہ میں کراہت آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ کراہت بتدریج کم ہونی شروع ہو جائے اور اس کو کم برا جاننے لگ جائیں لوگ اور بالاخر اس سے معنوس ہو جائیں تو پھر اللہ تم میں ایسی بیماریاں پیدا کرے گا کہ جس کا پچھلی عمتوں میں وجود بھی نہیں ہوا کرے گا یہ جو درخت ہیں یہ سارا کچھ کیا ہے ایک پلیزنٹ موحول دینا ہے تاکہ مسلمان اس کے اندر بہکے خوشگوار موحول جیسے اللہ نے آپ کو یہ زمین دی دی اس کو خوشگوار جتنا اللہ نے بنایا اس کو اور خوشگوار بنائیں جس طرح علامہ نے کہا نا کہ تُو شب آفریدی چراغ آفریدم کہ اللہ نے شب دی رات دی اور میں نے اس رات کو بھی استعمال کرنے کے لیے اس میں چراغ بنا دیا تاکہ رات بھی جاک کے گزار دیا تو اس طرح اللہ نے ہمیں یہ زمین دی ہے ہم نے اس زمین کو چراغ آفریدم والا کام کرنا ہے اس کو اور اچھا بنانا ہے بہتر سے بہتر بنانا ہے کیا کیسے کر سکتے ہیں اس میں ایک یہ درخت ہے اس کو ماحول سے ماحول کو اچھا بنائیں یہ اتنے امپورٹٹ ہیں میں نے ایک حدیث پاک پڑی مسنان آمد بن حمل میں اور مجھے یقین ہی نہ آیا کہ یہ عجیب بات ہوگی اس کے اندر عجیب بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ہے سو کہ اس کا موت کا وقت قریب ہو اور اس کے دائیں ہاتھ میں خجور کا پودا ہو تو اس کو چاہیے کہ جلدی جلدی وہ پودا زمین میں لگا لے قبل اس کے کس کرو کبز کرنے روزے قیامت کے حوالے سے بھی یہی سب شاک کا حکم ہوا کہ اگر مکن ہو تو وہ اور جب سب شاک رکھتی جاتی ہے تو وہ دیکھیں نا قبروں پر رکھتی ہے نا پتے پھینکتے ہیں پھول اس کے اندر کیا فلسفہ ہے یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور جتنی دیر وہ ذکر رہتا ہے اتنی دیر عذاب مؤخر رہتا ہے تخویف ہو جاتی ہے تو یہ جو ہیں تو یہ بھی ہما وقت ذکر ہی ہے تو کئی صورتیں مفتی صاحب نے اور رات صاحب نے فرما دی تو ایک مستقل صدقہ جاریہ یہ ہے کہ وہ ہر مخلوق اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کرتی ہے اللہ نے ہر ایک کو اس کی تسبیح اس کی زبان میں سمجھائی یہ ترخت اپنی زبان میں تسبیح کر رہا ہے تو دیگر فوائد کے ساتھ اس کی تسبیح کا جر بھی ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہے اللہ حکم آپ مکان اور ہاؤزنگ سوسائیٹی بنائیں گے تو پھر سیمٹ کی روٹیاں ہی کھائیں گے آگے جا کے محذر رکھتے ساتھ میں آپ کو بتاؤں لیکن یہ بھی ہمیں پتہ لگا ایک بہت بڑی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے جو اونر ہے ان کے مطلعے کے پتہ لگا کہ وہ جتی بھی جو زمین لیں اگر کوئی سایہ دار درخت ہو تو ان کی یہ انسٹرکشن ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر اسے نہیں کاٹنا وہ خود دیکھتے سڑک کو بدل دیتے اس درخت کو قائم رکھتے اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان کی اس ترقی میں اس بات کا بڑا دخل ہے اس بات کی کیا اہمیت ہے بے درد ہونا کتنا مناسب ہے کہ آپ کہیں یہاں تو بندے کو کھانے کو نہیں ملتا آپ درختوں کی باتیں کر رہے ہیں آپ پودوں کی باتیں کر رہے ہیں کیا اہمیت ہے اس کی اس پہ ہم اپنے علماء کرام سے بات کریں گے ایک وقت فرق بعد جی اسلام علیکم خاتین و حضرات اتحاد رمضان کی لائی وفتار ٹرانسوشن آپ دیکھ رہے ہیں علماء ہمارے ساتھ مفتی عمران مقشبندی صاحب ڈاکٹر محبوب الحسن صاحب اور علی وقار قادر ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسی عجیب سی بات ہے جو گاؤں میں رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پینڈو پینڈ سے نکلا کہتے ہیں پینڈو ہے یہ لیکن کبھی بھی جب گلوبل آپ لفظ کرتے ہیں تو آپ گلوبل ویلیج کہتے ہیں گلوبل سٹی نہیں کہتے ہیں گلوبل ٹاؤن نہیں کہتے ہیں گلوبل ویلیج کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس پوری دنیا میں ہم سب پینڈو ہی ہوئے لیکن اس سے ہم گھبراتے ضرور ہیں یہ جو مٹی ہے میں بلکہ مفتی صاحب سے سوال کرو مجھے صاحب ہم تو نسبت ابو تراب کی جب سنتے ہیں اس مٹی سے اتنی امبارشمنٹ کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے اناج اور جانے کتنی نعمتیں جب شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جب اس سے بات کی گئی اور اس نے یہ کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا آدم کو مٹی سے پیدا گیا اعتراض ہی اس کا مٹی میں تھا سبحان اللہ تو اس میں جو مزے کی بات ہے تمام علامہ نے اس آیت کی شرعہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ شیطان کا جو اعتراض تھا وہ کئی اعتبار سے بیکار اور غلط تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آگ کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہوتی آگ تو کسی چیز کی وجہ سے وجود کے اندر آتی ہے چاہے وہ ماچس کی تیلی کو جلایا جائے وہ گیس کی موجودگی پتھر رگڑے جائے لیکن مٹی کی ایک اپنی ذاتی حیثیت ہے ایک شناخت ہے اور دنیا کے اندر جتنی چیزوں کو زندگی دی گئی ہے چاہے وہ سبزے کی صورت میں موجود ہو اس میں پھل ہو سبزیاں ہو یا دیگر چیزیں ہو وہ تمام کی تمام اس مٹی کی مرہون منت ہے اور انسان کی جو غزہ ہے جانور کی جو غزہ ہے وہ تمام کی تمام اسی مٹی سے پیدا کی جاتی ہے اور انسان اسی مٹی سے نفع کو اٹھاتا ہے اسی وجہ سے تاریخ اسلام جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو احادیث طیبہ میں اس کی اہمیت کو بیان کیا ہی کیا لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور مبارک پہ بالخصوص یہ بات نافذ العمل تھی کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی بیرن لینڈ ہوتی بنجر زمین ہوتی اس کو دی جاتی اور تین سال کے اندر اندر وہ اس کے اوپر کلٹیویشن نہیں کرتا تو اس زمین کو ضبط کر لیا جاتا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ یہ جو زمین ہے یہ پوری امت مسلمہ کی پراپرٹی ہے اس سے پوری عظمت مسلمہ کو نفع اٹھانے چاہیے بلکہ پوری انسانیت کو تو اگر کوئی شخص اس کو عباس اور بیکار چھوڑے گا تو وہ نہ صرف حکومت وقت کا مجرم ہوگا بلکہ پوری انسانیت کا مجرم کنسیڈر کیا جائے گا اسلام اس کو امپورٹنس دے رہے اور اس حد تک امپورٹنس دے رہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث جس طرح آپ لوگوں نے بھی بیان فرمائی کہ البانی نے ایک آئے کہ اگر قیامت کے اندر بھی ایک گھنڈہ باقی ہو اور تمہارے پاس کوئی پودا موجود ہو تو اس کو ضائع نہ ہونے تو اس زمین کے اندر اگا دو کیوں؟ کیونکہ اس سے آئندہ آنے والی انسانیت جو ہے وہ نفع اٹھانے والی ہوگی تو ہمیں اس زمین کی قدر اس انداز بھی کرنی چاہیے اور یہ جہاں آپ نے پیڑو والی بات کی نا دیکھیں اس میں نور بھائی ایک بڑی اہم بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے دنیا کے اندر جس طرح پولوشن پھیل رہا ہے آپ یورپ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کیپ، شیلی، ورڈز ورڈ، کالریج یہ تمام کے تمام کوئٹز جو رومنٹک ایچکے تھے وہ تمام کے تمام اس انڈرسٹری ریولوشن کے خلاف بات کر رہے تھے اقبال کا دور آتا ہے تو اقبال اپنے دور میں یہ بات کرتے ہیں دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات کیونکہ جب انسان مشینوں کی عبادت کرنا شروع کر دے گا تو پھر انسانیت کی عزت تو تقریم اس میں سے نکل جائے گی تو تمام لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے ہم اس وقت کیا غلطی کریں ایک تو درختوں کو لگا نہیں رہے نیچر سے دور ہونے ساری فوکس ہم نے انڈرسٹریلائزیشن کو کر دیا ہے اپنے بچوں کو اسی طرف ڈھال لیں کہ تم آئیٹی انجینئر بن جاؤ تم ڈاکٹرز بن جاؤ تم یہ بن جاؤ جو بیسک ہے اس سے ہٹاتے جا رہے ہیں اس کے نتیدے میں ہمیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا ہماری آئندہ آنے والی مختصر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ گڑا اپنے لئے کھوڑ رہے ہیں اور زور شور سے کھوڑ رہے ہیں اس میں خود بھی گریں گے اور آئندہ آنے والی نسل کو بھی گریں گے سورہ رحمان کہتے ہیں کہ انوائرمنٹل پالیسی درج ہے اس کے اندر اگر آپ اس کو پڑھیں اس کی تفسیر اس کا ترجمہ دیکھیں تو سورہ رحمان تو نیچر ہی نیچر کا ذکر بلکل نور بھئی اگر قرآن کریم اور بالخصوص سورہ رحمان کا متعلیہ کریں تو آپ کو اللہ رب العزت نے اپنی شان بتائی ہے کہ میں نے کیا کیا پیدا کیا ہے اور پھر نعمتوں کا ذکر کیا اور درست بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں بلکل اور سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی حمد و سنا بیان کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ اس کی جو کمیونیٹی ہے اس کے ساتھ کیا لنک ہوتا ہے کہ اس کو سانس کی اندر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں سیلابوں کو روکتے ہیں موسم زمین کے کٹاؤں کو روکتے ہیں ایکزیکلی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کمیونیٹی کا نہ صرف حصہ ہیں بلکہ ایک کریٹیو اور ایک کنسٹرکٹیو حصہ ہیں اب دوسری بات جس کے اوپر غور کرنی کی ضرورت ہے اور میرے دوست امران بھائی نے بھی اس کا ذکر کیا وہ ہے یعنی شہروں کو بڑا کیا جا رہا ہے اچھا صرف بڑا نہیں کیا جا رہا بلکہ طبقاتی امتیاز کو بڑھایا جا جب آپ زمینوں پر قابض ہو جائیں گے درختوں کو کاٹیں گے اور وہاں پر سکیمز لے کر آئیں گے یعنی گھروں کی جس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ پیسے کو ملٹپلائی کر رہے ہیں تو غریب پھر غریب ہوگا امیر ایک پھر امیر ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ لینز بیرن رہ جائیں گی تیسری بات یہ ہے کہ پوری سوسائیٹی کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی اور ہم ایسے ہم نے دنیا بنا لی ہے جو کہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہے ہم ڈریم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک خوبصورت دنیا ہونی چاہیے لیکن وہ دنیا تو ہم ایسی بنا چکے ہیں جس کی کاسٹ اب ہم پے کر رہے ہیں کہ اگر اس انفرسٹرکچر میں لائٹ نہ ہو تو کیا مسائل ہوتے ہیں پانی نہ ہو تو کیا مسائل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارا نیچر کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا ہے اب ہم ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں ہم اپنے بچوں کو ویڈیو گیم سکھاتے ہیں ہم اپنا میسیف ٹائم کا جو چنگ ہے وہ میڈیا کے ساتھ انٹر ایک کرتے ہیں تو جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ہم نیچر سے دور ہو گئے ہیں یعنی بجلی اور پانی کے لیے جلوز تو ہے درختوں کے لیے بھی کوئی اتجاز کرتا ہے یعنی ظاہر ہے یہ جو آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور علماء کا یہاں پر جھرمت موجود ہے یہ اسی کے کعوش ہے اور اس سے پہلے والے سیکمنٹ میں بھی ہم نے یہی کیا کہ موٹیویٹ کیا کہ لوگ جائے وہ درخت لگائیں تو بنیادی میسیج یہی ہے کہ نیچر سے قریب ہوں اپنے فود کی چوائس میں اپنے ریلیشنشپ کی چوائس میں کبھی چہل قدمی کے لیے باہر نکلے دیکھیں درختوں اس والی گھاس پر کبھی ننگے پیر چلیں اس کی جو دلکشی ہائی سائٹ بہتر ہوتی فوائد تو مختلف ہے نا لیکن آپ اللہ رب العزت کی جو شان و قدرت ہے اس کو جب آپ محسوس کریں گے تو آپ کو پڑا چلے گا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے بلکل ٹھیک جی علیہ وقت سر یہ ساری باتوں کا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ ہوگا کیسے یہ جو جتنی باتیں ہم ساری کر رہے ہیں یہ اچھے اچھی باتیں ساری ہوگی ہیں اب ہوگا کیسے اور کون کرے گا اس کی طرف قدم کس نے بڑھانا ہے ظاہر ہے میری بسات وہی ہے کہ اپنا گھر یا راؤنڈ آباؤٹ کچھ تھوڑا بہت اردگی تک میری بسات ہے سب کی اتنی بسات ہے اب بھی ہم نے یہ جو سوسائٹیز پر ایک جہت سے تنقید کی کہ وہ جو کلٹیویشن کے لیے لینڈز ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں سوال یہ ہے یہ سوال میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا تھا وہ یہ کام کرتا تھا تو میں آج کر دوں اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے مان لیا کہ ہم نے یہ غلط کیا ٹھیک ہے لیکن اس سے جو دوسرے فوائد ہیں لوگوں کو ریزیڈیشن اس کو بھی چھوڑ دیں کہتے ہیں یہ زمین مجھے یاد ہے پچھلے پچاس سال سے یہ اس نے جواب دیا کہ پچاس سال سے ایسے ہی پڑی ہوئی ہے تو اب اس پر رہائش آگئی ہے تو اب آپ کو فتوہ یاد آگیا ہے کہ یہاں پر تو یہ ہونا چاہیے یعنی ہم خیال ہی نہیں کر رہے کسان کا تو وہ کہتے ہیں تین سال میکسیمم لیمیٹائزیشن تھی بعضوں سے ایک سال میں لے لیتے تھے اگر کام شروع نہیں ہوتا تھا تین سال میں تو پروڈک لینی ہوتی تھی تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ اگر بندے کا انٹرسٹ ہے جب تک سرمایہ داری نظام نہیں تھا جاگیر داری نظام نہیں تھا اس وقت تک کیا ہوتا تھا جتنا حصہ دیا جاتا تھا بندہ اس پر کام کرتا تھا اور اپنے ہر علاقے کی گورنر کوئی زمین مختص کی جاتی تھی اس پورے عراقے کی ضروریات کی کفالت اس زمین اور اس گورنر کے ذمہ ہوتی تھی کہیں کوئی کتائی ہوتی تو لے لی جاتے تھے اس سے آپ لوکل گورنمنٹ کا جو پروڈک کہیں وہ یہی ہے آپ پولیشی کچھ نہیں ہے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ کی سطح پر ہو کیا رہا ہے پچاس پچاس سو سو سال پرانے زمین پڑی ہیں کوئی سوسائیٹی بنا لے تو ہم اس پر تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کور کر کیا رہا ہے تو ہمیں جہاں جلوس نکالنا چاہیے یا درختوں کے لیے نکالنا چاہیے اس پر زور دینا چاہیے کہ انٹیلیکچول بیسج پر اکیڈیمیکلی اس پر کام ہو اور اس پر کوئی ایک ساؤنڈ پالیسی سامنے آئے آج ہی کی خبر ہے جی کہ مدیہ پردیش انڈیا میں وہ کسانوں کا جلوس وہ اس کی اجناس کی قیمتوں کی سلسلیں مل اور اس پر فائرنگ ہوئی اور چھے سے آٹھ کسان چھے کسان جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہو گئے اس فائرنگ سے میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں آپ تینوں احباب کا اور بلکہ میں نے ان کی اجازت سے نے یہ کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس میں سے آپ ایک پودا اگر چاہیں تو سب نے کہا بلکل بہت خوشی سے سر ایک اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحی بسم اللہ بسم اللہ کسی نے یہ پوچھا بلکہ آپ بھی اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ کسی نے پوچھا کہ ایک سیب جو ہوتا ہے اس میں کتنے بیج ہوتے ہیں کوئی سیب آپ کو ملے تو آپ دیکھ لی جیگا گن لی جیگا کہ اس میں کتنے بیج ہوتے ہیں لیکن ایک بیج کے اندر کتنے ہزاروں اور کروڑوں سیب ہوتے ہیں خاتین و حضرات ایک بیج میں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی میں بہت جس سے ہم پیدا ہوئے اور جس کے اندر قرآن کے مطابق ہمیں لوٹ کر جانے ہیں اس سے تعلق پختہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ سے بھی تعلق انشاءاللہ بلکہ یہاں آئے نا ایک ساتھ ایک تصویر اور یہ ایک میسج اگر اس طرح پودوئے کے ساتھ ہو اور یہ الفت اور یہ ہماری پرائیورٹی میں ہو تو اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے جزاکم اللہ بلخیر بہت بہت شکریہ خاتین و حضرات ایک وقت کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے